یہ دیکھیں دوستوں کتنے لال لال میٹھے میٹھے بیر ہیں کھٹے میٹھے ہیپی جوالی سب کو بہت بہت سکھ کام نائی آپ سب کو جپاولی کی بہت بہت سکھ کام نائی ہیپی جوالی ہیپی جوالی ہیپی جوالی اور آج ابھی شام کے آتھ وجہ رہے ہیں اور ابھی ہم لکشیو پوچن کریں گے اور اس میرے گھر میں ہمارا پہلا لکشیو پوچن ہے اور یہ لکشیو پوچن کا سمان ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے تو یہ سارا سمان اس طریقے سے آتا ہی ہے جب ہم دی پاولی کا سمان لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر ہے یہ لکشیو پوچن کا سفشاد ہے چڑھانے کے لیے اس کے اندر چاول ہے اور اس کے اندر کم کم ہے یہ وہ کم کم دوان ہم پوکر کبی نے اکتم دوان جوالی کم کم ہے اور یہ یہ لکشیو پوچن کی فوٹو تون یہاں پہ رکھ دیتے ہیں یہ یہ ملکشیو پوچن ہے اور یہ جو کم کم ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے سارا سمان یہ لکشیو پوچن کا نکال لیا اور لکشیو پوچن بھی کیا اس کے اندر چندور تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا اور یہ مجھے پتا نہیں اس کا کیا نام ہے لیکن یہ بھی میں نے اس کے اندر رکھ دیا کیونکہ بہت سارا سمان رہتا ہے ان سب کا نام بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے اور یہ جو باتی ہیں روی کی وہی ہیں تو انہیں تو میں لگا کر دیپک جلا دیتی ہوں موسیقی 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 اور یہ میں نے وندنا اور کلپنا کے بھی تلک لگا دیا دونوں بہت خوش ہیں وندنا اور کلپنا اور یہ میں نے خود کے بھی تلک لگا لیا ہے ابھی ہم آردی پڑھ رہے ہیں لکسمی جی ذو بھی دوستو ہماری گرمیں تلسی ملتا دی ہے گمڑے کے اندر تو ہم انتی بھی پودا کر رہے ہیں دوستو یہ ہماری گرمیں یہاں کا تلسی ماتا یہاں تر کھڑکی ہے اس کے پاس میں یہ رکھے رکھتی ہوں اور جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کھڑکی کو میں کھول دیتی ہوں تو تھوڑی دھوپ لگ جاتی ہے تلسی ماتا وہ باقی میں اس کو یہاں پر رکھے رکھتی ہوں اور یہ وہی تلسی ہے جو میرے گاؤں میں تھی ممی کے باس تو ممی نے یہ تلسی یہاں پر بھیجی ہے تو یہاں پر ہم اتپا کرتے ہیں تلسی ماتا کو ممی اویسا کرتی تھی تو اب بھی میں بھی کرتی ہوں تو آج ہم تلسی کو روزی کو پیدا یہ تلسی دیتا دیتے ہیں اور یہ ہم نے لفظی پوجن ختم کر دیا ہے اور یہ تو تھی دیوالی کی رات دوسرے دن صبح رام رام ہوتا ہے تو رام رام کے دن ہم آ گئے گھر پر میرے سسرال میں اور یہ آپ گھر جانتے ہی ہیں یہاں پر ہم برطن صاحب کرتے ہیں تو آتے ہی میں برطن صاحب کر رہی ہوں موسم بہت اچھا ہے آج یہ جو میں نے کوٹی پہن رکھی ہے کیونکہ تھوڑی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اسی لئے میں نے شاڑی کے اوپر یہ کوٹی پہن رکھی ہے آج کل تو یہ سب ہی پہنتے ہیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے منگوائی تو یہ یہاں پر تو دکانوں میں بہت ساری ملتی ہیں الگ الگ ویرائٹی کی بھی ملتی ہیں الگ الگ ریٹ میں ملتی ہیں تو یہاں پر تو ملتی ہیں اور اون لائن بھی اس طریقے کی نہیں ملتی ہے لیکن الگ الگ ملتی ہیں سرٹ ٹائپ کی ملتی ہیں اون لائن تو تو یہ ابھی تو میں برطن صاحب کیے جا رہی ہوں اس کے بعد ہم جائیں گے بیر توڑنے جاڑیوں کے ہمارے یہاں گھر کے پاس میں یہ ایک باڑا ہے تو اس باڑے کے اندر بہت ساری بیر کی جھاڑیاں ہیں سبھی بچے تو چلے گئے ہیں وہاں پر بیر توڑنے کے لیے اور پھر ہم بھی جائیں گے پھول توڑ بہت ہے کیتا مست پھول ہے تیر لگاوں یہ پھول ہم کتنا مست پھول ہے کتا مست پھول ہے یہ ریکی توڑنے کے پھول کتنا مست لگ رہے بہت ہی مست لگ رہے مجھے تو یہ ہمارے گھر میں پیڑ ہے آپ کو پتا ہی ہے اور یہ بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں نیمبو کا پیڑ دیکھیں کتنا بڑا ہو چکے ہیں چھنڈی ہوایں چل رہی ہے دوستوں آج ہم آگئے ہیں گاؤں اپنے سچرال اور یہاں پر ہماری اس باڑے کے اندر جاڑی ہے یہاں پر بیر کی جاڑی ہے تو اس جاڑی کے ہم بیر توڑیں گے بیر کھانے کے لیے اور سبھی بچے بھی آئے میں ہیں لیکن وہ بیر توڑ رہے ہیں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی جاڑیاں آڑا آڑا گندھا لگ ہے تو میٹھا کیش ہے میٹھا میٹھا بابو لاغ جندر کانٹا کی وہ میٹھ ہونی چھ پڑ گیا ان تھوڑ جاڑ لیاں آڑیاں آڑیاں آڑا 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 آؑ آwl دوستو یہ ہمارے یہاں دیس سی جھاڑیاں اور ان کے بیر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بہتی بہتی زیادہ میٹھے نہیں ہوتے مطلب کھٹے میٹھے سے ہوتے ہیں جب یہ ایتم سوک جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت بہت اچھے بھی رہتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی دبائیاں وغیرہ چھڑکی بھی نہیں ہوتے ہیں ایک دم نیچرل ہیں دیسی جھاڑیاں ہیں تو یہ تو ہمارے اس باڑے کے اندر یہ ہیں تو یہاں سے بچے توڑ لیتے ہیں تو آج ہم بھی بہت سارے بہت توڑیں گے اور کھائیں گے اور شہر بھی لگ کر جائیں گے بابو سے توڑے نہیں جا رہے ہیں تو وہ اس کو میں توڑ کے دے رہی ہوں اور تو سب ہی بچے لگے ہوئے ہیں جھاڑیوں کے بیر توڑنے میں دیکھیں دوستو بیر تو بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں جھاڑیوں پر دیکھیں اتنے ہی زیادہ کانٹے ہوتے ہیں ان جھاڑیوں پر تو ان کو توڑنا تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے پھر بھی بچے توڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تیسے لائک بھی کر دیجئے گا چینل ابھی بیر توڑ لیا اور جا رہے ہیں واپس بیر توڑیوں پر 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 تو